جی اسلام علیکم ہاں جی کیسے امید کرتا ہوں سب لوگ فیریس چھونگے اچھا جی ماشاءاللہ کوہارڈ کا بچہ ہے اور یہ ہمارا ایک بہت پیارا دوست ہے بہت پیارا کسٹمر ہے اور جناب اس نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کی کہ آج یہ اس کا بچہ میرا خلال تیسرے یا چوتھے دن بعد جا رہا ہے پیمنٹ کی ہوئے آج یہ تیسرا چوتھا دن تھا آج جا کے اس کا بچہ جا رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ موسم قراب ہوا ہوا تھا بارش بغیرہ لگی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا نہیں کر سکا تو اوپر سے جو ہے نا ماشاءاللہ بچہ بھی جو ہے نا آج ان کو بڑا بیج ہے جو سب سے بڑا بچہ تھا جس نے سینہ بلیک کیا ہوا تھا وہ بچہ بیج ہے اور یہ ہمارے بھائی کا نمبر اوپر لکھا ہوا ہے یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے کوہارڈ کا میرا بھائی رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب اچھا تو شہزے بھائی کا یہ جو پرندہ ہے الحمدللہ پیک ہو چکا ہے اور بڑا بچہ جو ہے نا وہ پیک ہو گیا ہے لیکن میں نے ان کو بولا بھی تھا کہ انشاءاللہ آپ کو چیز ایک دو دن لیٹ تو ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیز اچھی ہو گی تو اللہ کے حکم سے جو ہے نا بڑا جو ہے نا پٹھا بیج ہے بڑا جو ہے نا خوبصورت ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شہزے بھائی کے پاس ادھر کو ہارڈ میں پہنچے گا تو شہزے بھائی بھی کہیں گے انشاءاللہ کوئی چیز بیجی ہے ٹھیک ہے تو شہزے بھائی آپ کی ڈلیوری ریڈی ہو چکی ہے ابھی شام یہ جو ہے نا چھے بج رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تقریبا میرا کال غالباً چھے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی لڑکا ادھر سے لے کے نکلے گا انشاءاللہ ادھر پہنچے گا تو یہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک یہاں سے روانہ ہو جائے گا کیونکہ کوخاٹ مردان بنو یہ جتنے بھی دور کے علاقے ہیں نا ادھر کی گاڑیاں لیٹ نکلتی ہیں لاہور سے لیٹ نائٹ نکلتی ہیں لمبے سفر والی گاڑیاں تو ماشاءاللہ آپ کی ڈلیوری آج نکل جائے گی کل صبح تک آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو یہ آپ کے بھئی کا چھوٹا سا سائٹ اپ ہے لیکن لائٹ گئی ہوئی ہے لائٹ ہوتی تو ماشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا کوئی اور جانبار بھی دکھاتا جو کہ آپ کے کوہارٹ کے لوگ کوئی دیکھنا چاہے کیونکہ کوہارٹ کے لوگ بہت شکین حضرات ہیں بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں